کیسے ہیں دوستو میرا نام ہے زرناب نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زرناب ٹی وی آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دنیا میں مجود دس ایسے پتھر جو کہ ڈائیمنڈ سے بھی زیادہ قیمتی ہیں اور یہ آپ کو بہت زیادہ مالدر بنا سکتے ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی پتھر آپ کے پاس بھی مجود ہو نمبر دس پر ہے پچی سو ڈالر فی کیرٹ کی قیمت پر مشتمل یہ ٹیفائیڈ پتھر اس پتھر سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے کیونکہ یہ بہت ہی کم پایا جاتا ہے دراصل یہ اتنا کم ہے کہ اسے ہیرے کے مقابلے میں بھی دس گناہ زیادہ نیاب سمجھا جاتا ہے سن 1945 میں ایک ماہ ریچرٹ تافی نے اسے آئرلینڈ میں ایک جولر کی دکان سے دریافت کیا تھا اس کی دریافت سے پہلے اسے ایک سپائنل نامی پتھر سمجھ کے ہی غلط شناکت کیا جاتا تھا اور پھر ماہ ری نے گوھر کیا اور یہ دریافت کیا کہ یہ کوئی اور پتھر ہے اور یہ ایک بہت نیا پتھر ہے یہ پتھر صرف دو مقامات تنزانیا اور سری لنکا میں ہی پایا جاتا ہے نمبر نو پر ہے 3300 ڈالر فی کیرٹ کی قیمت پر مشمل ڈیمنٹائٹ پتھر اس پتھر میں ہیرے کی طرح کی خصوصیت ہوتی ہیں اور اس کی چمک دمک بھی بلکل ہیرے کی طرح ہی ہوتی ہے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس کی چمک ہیرے سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے یہ پتھر 19 سدی میں روس میں دریافت ہوا تھا اس پتھر کے نیز رائے دریافت کرنا بہت ہی مشکل ہے یہ پتھر بہت ہی کم رہ گیا ہے اور 10 کیرٹ سے بڑے پتھر کی تلاش کرنا بہت ہی مشکل ہے یہ پتھر سائز میں عام طور پر چھوٹے ہی ملتے ہیں نمبر آٹھ پر ہے 3500 ڈالر فی کیرٹ کی قیمت پر مشمل یہ دودیا پتھر جسے اپال بھی بولا جاتا ہے اس قسم کا ہر پتھر اپنی الگ الگ انفرادیت رکھتا ہے دوسرے اپالوں کی نسبت بلیک اپال انتہائی نیاب اور انتہائی مشہور سمجھا جاتا ہے اس پتھر کی فراہمی زیادہ تار آسٹریلیا سے ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ بلیک اپال صرف اور صرف آسٹریلیا سے ہی ملتا ہے نمبر ساتھ پر ہے 3800 ڈالر فی کیرٹ کی قیمت پر مشمل بینیٹوائٹ پتھر اس کی رنگت گہری نیلی ہوتی ہے اس پتھر میں ہیرے سے بھی زیادہ چمک موجود ہوتی ہے یہ پتھر سین بینیٹو کے دریاز سے دریافت ہوا تھا اسی لیے اس کا نام بینیٹوائٹ پڑا ہے اور اس پتھر کو کیلی فورنیا کا ریاستی جہور بھی قرار دیا گیا ہے اس کا گہرا نیلا رنگ بہت ہی کمال کا نظر آتا ہے اور جب کبھی اس پتھر کے اوپر لائٹ پڑتی ہے تو اس کا نیلا رنگ اور بھی زیادہ دلکش نظر آتا ہے آپ اس پتھر کو اس کی چمکیلی نیلی رنگت سے پہچان سکتے ہیں نمبر چھے پر ہے 8000 ڈالر فی کیرٹ کی قیمت پر مشمل پیپر ڈسکا نیلم یہ ایک خوبصور گلابی نرنجی رنگ کا پتھر ہے یہ روبی اور پیلے نیلم کے رنگوں کا مرقب ظاہر کرتا ہے اس کا نام سنسکریت زبان سے مخوض کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے آبی کمل پھول اس پتھر کی زیادہ تر کانکنی سری لنکا میں کی جاتی ہے لیکن یہ سری لنکا کے ساتھ مڑا گاسکر میں بھی پائے جاتا ہے اس پتھر کے کچھ زخائر تنزانیہ میں بھی موجود ہیں نمبر پانچ پر ہے 10,000 ڈالر فی کیرٹ کی قیمت پر مشمل ریڈ بیرل پتھر یہ بہت ہی نیاب قسم کا بیرل پتھر ہے اس پتھر کی رنگت کچھ کچھ جامنی اور سرکھ نظر آتی ہے یہ زمورد پتھر جیسا نظر آتا ہے لیکن یہ اس سے بالکل ہی مختلف ہے یہ پتھر 1904 میں دریافت کیا گیا تھا یہ پتھر اوٹا کے واوا پہاڑوں میں ہی ملتا ہے اس کے علاوہ یہ پتھر کہیں سے بھی دریافت نہیں ہوتا یہ دنیا میں بہت کم پائے جاتا ہے اور اسی ویسے یہ بہت زیادہ نیاب پتھر ہے نمبر چار پر ہے 12000 ڈالر فی کیرٹ کی قیمت پر مشتمل الیکزینڈرائٹ پتھر یہ ایک انتہائی نیاب اور قیمتی پتھر ہے یہ اپنی نمائی نظری خصوصیت کی ویسے بہت زیادہ مشہور ہے اس پتھر میں بہت سی مادنیاں رپائی جاتی ہیں جس کی ویسے یہ اور بھی خوبصورت نظر آتا ہے اس پتھر میں کرومیم آئرن اور ٹائٹینیم موجود ہوتا ہے اور اسی ویسے یہ پتھر بار بار اپنا رنگ بدل سکتا ہے اور اس پر روشنی ڈالی جائے تو روشنی کی ویسے اس کے رنگ بار بار بدلتے رہتے ہیں یہ قدرتی روشنی میں سبز رنگ اور نیلے رنگ کا ہوتا ہے لیکن یہ دوسری روشنی میں سرخ اور جامنی رنگ کے بھی ہو جاتے ہیں یہ پتھر 1830 میں روس میں دریافت کیا گیا تھا نمبر تین پر ہے 20,000 ڈالر فی کیرٹ کی قیمت پر مشمل ایمپرلر جیڈ جسے زمرد بھی بلا جاتا ہے یہ بہت ہی خوبصورت اور نایاب قسم کا پتھر ہے اگرچہ یہ بہت سے رنگوں میں پایا جاتا ہے لیکن سبز رنگ کا پتھر سب سے زیادہ مشہور ہے اور اسی ویعے سے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے سبز رنگ کے بہترین زمرد صرف اور صرف مایا مار میں ہی ملتے ہیں چین میں یہ پتھر بہت زیادہ مشہور ہے اس پتھر کو زیورات، نقشونگاری اور مذہبی دماؤں کے مقاصر کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ پتھر اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے نمبر دو پر ہے 35,000 ڈالر فی کیرٹ کی قیمت پر مشمل مزگرا وائڈ تافی پتھر یہ انتہائی نیا پتھر ہے یہ مادنیت پہلی بار جنوبی آسٹریلیا میں دریافت کی گئی تھی اس کے علاوہ یہ پتھر انٹارکٹی کا گرین لینڈ اور مڈا گاس کر کے کچھ علاقوں میں پایا جاتا ہے لیکن وہاں پہ اس کے زخائر بہت ہی محدود ہیں سب سے پہلے اس پتھر کا نمونہ 1993 میں ملا تھا اور 2005 تک اس جیسے صرف اور صرف آٹھ پتھر ہی ملے تھے یہ پتھر بہت کم پائے جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس کی قیمت انتہائی زیادہ ہے نمبر ایک پر ہے دنیا کا سب سے مہنگا ترین جوہر جسے کلر ڈائمنڈ یا رنگین ہیرا بھی بولا جاتا ہے یہ نہ صرف نیاب ہے بلکہ انہیں ایک شاندار پرتیبہ کے طور پر بھی جانا جاتا ہے یہ زمین پر پائے جانے والے سب سے مشکل ترین مادے ہیں اور اسی وجہ سے یہ دوسرے تمام جوہرہ سے سب سے زیادہ مشہور ہیں یہ ہیرا بہت سے رنگوں میں پائے جاتا ہے جیسے کہ سیاہ، نیلا، چاکلیٹ، براؤن، سبز، گلابی، سرکھ اور پیلا اس کلر ڈائمنڈ کی قیمت جان کر آپ بلکل حران ہو جائیں گے یہ پتھر تین شاریہ 93 ملین ڈالر فی کیرٹ کی قیمت پر مشتمل ہے اور اس سے مہنگا کوئی بھی پتھر اس دنیا میں مجود نہیں ہے جو کہ ابھی تک دریافت ہوا ہو تو امیدہ دوستو یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری آنے والی کوئی بھی اپ ڈیٹ کو مس نہ کر سکیں